سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے اے پیارے بچوں ہمارے سر کے تاجے پیارے پیارے بچوں عصر رضا کے ہمیں قادم وہ ہی ہمارے پیارے بچوں الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ نبی جللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور مدنی شنل کے ناظرین کیسے ہیں آپ سب آپ کو پرگرام اول ہیروز میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اس پرگرام میں ہم اصل اور ریل ہیروز کی بات کرتے ہیں ان کی اجازات ان کے کارنامے آپ کو بتاتے ہیں اور آج کی اپیسوڈ میں ہم بات کرنے لگے ہیں اسلامی تاریخ کے بہت بڑے ہیرو کی جن سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان کے نام سے ایک الگ ہی پاور ملتی ہے سوچیں ان کی خود کی پاور کتنی ہوں گی اس کا اندازہ تو آپ کو اس وقت ہوگا جب میں آپ کو ان کا نام بتاؤں گا اور وہ ہیں شاہِ مردہ شیرِ یزدہ شیرِ خدا فاتحِ خیبر چوتے خلیفہ ہم سب کے آقا ہماری ہسٹری کے بہدر ترین شخص مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریب جنہوں نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دربازہ اکھاڑ پکا تھا اس کا تفصیلی واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے آپ انڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا پیارے بچوں حضرت علی کی بہادری ان کی شجاعت ان کی جنگوں کے واقعات بہت مشہور ہیں اور وہ آپ نے کافی مرتبہ سنے بھی ہوں گے تو آج ہم آپ کے سامنے ہمارے ہیرو حضرت علی کو تھوڑا ڈیفرنٹ ویو سے جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہماری ہسٹری کے اس بہادر ترین شخص میں اور بہت ساری ایسی یونیک کالٹیز تھیں جو انہیں ہیرو بناتی ہیں پیارے بچوں حضرت علی ہمارے ایک ایسے ہیرو ہیں جو بہت شارپ مائنڈڈ تھے حضرت علی بہترین میتھمیٹیشن تھے اور آپ کی اس خوبی کا اندازہ اس واقعے سے کیجئے کہ دو لوگ سفر میں تھے کہیں جا رہے تھے ایک کے پاس تین روٹیاں تھی اور دوسرے کے پاس پانچ روٹیاں تھی دونوں ایک جگہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک تیسرا شخص آ گیا انہوں نے اس سے بھی اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر لیا اور تینوں نے مل کر کھانا کھایا جب تینوں کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو تیسرے شخص نے ان دونوں کو اپنے حصے کی روٹی کے آٹھ درم دی اور چلا گیا جیسے ہی وہ تیسرا شخص گیا پیچھے سے ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا جس شخص کی پانچ روٹیاں تھی اس نے دوسرے سے کہا کہ اس میں پانچ درم میرے اور تین درم تیرے دوسرے شخص نے کہا کہ نہیں بھلے میں نے تین روٹیاں تھی میری لیکن اس نے ہم دونوں کے ساتھ مل کر کھایا ہے اس لیے پیسے دونوں میں آدھے آدھے ڈیوائیڈ ہوں گے چار درم میرے ہوں گے اور چار درم تمہارے بلاخر جب ان دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کی بات نہ مانی تو یہ مسئلہ امیر المؤمنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہالکریم کے پاس لائے گیا آپ نے تین روٹی والے کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے لے لو اس میں تمہارا فائدہ ہے اس نے کہا مجھے فائدہ نہیں چاہیے جو میرا حق بنتا ہے مجھے وہ ملنا چاہیے امیر المؤمنین حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم حق کی بات کرتے ہو تو سنو تمہارا حق تو یہ ہے کہ تم کو ایک دھرم اور تمہارے ساتھی کو سات دھرم اس فیصلے سے وہ شخص حیرت میں پڑ گا اور بولا کہ میرا حق ایک دھرم کیسے ہو سکتا ہے مجھے سمجھائیے آپ نے فرمایا کہ تم تین آدمی تھے تمہاری تین روٹیاں تھی اور تمہارے ساتھی کی پانچ تم دونوں نے برابر برابر روٹیاں کھائیں اور تیسرے کو بھی تم نے برابر کا حصہ دیا ان دونوں نے اس بات کا اقرار کیا پھر حضرت علی نے اس دوسرے شخص سے فرمایا کہ سنو تمہاری تین روٹیوں کے تین ٹکڑے کیے جائیں تو نو ٹکڑے بنتے ہیں اور تمہارے ساتھی کی پانچ روٹیاں کے تین تین ٹکڑے کیے جائیں تو پندرہ ہوتے ہیں یوں کل ملا کر چوبیس ٹکڑے ہوئے اور تم سب نے برابر کھایا تو اس طرح تم نے روٹی کے نو ٹکڑوں میں سے آٹھ ٹکڑے کھائے اپنے اور تیسرے شخص کو ایک ٹکڑا دیا جبکہ تمہارے ساتھی نے اپنے پندرہ ٹکڑوں میں سے آٹھ خود کھائے اور ساتھ تیسرے شخص کو دیئے تو اس طرح اگر انصاف اور حق کی بات کی جائے تو تمہارا صرف ایک دھرم بنتا ہے اور تمہارے ساتھی کے ساتھ دھرم بنتے ہیں یہ کیلکولیشن کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے پیارے بچوں یہ تھے ہمارے ہیرو حضرت علی اور یہ تھی ان کی زہانت ظاہر ہے کوئی بھی ہیرو ہوگا تو وہ ذہین اور اکل منت ہوگا اور حضرت علی کی زہانت تو کیسی تھی کہ دوسرے صحابی جو خود ذہین تھے وہ بھی حضرت علی کی زہانت کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ مدینہ والوں میں سب سے بڑے جج حضرت علی ہیں پیارے بچوں ہمارے ہیرو حضرت علی کے فیصلوں کو ان کی ایڈوائزز کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا کتنا ہی مشکل مسئلہ کیوں نہ ہوتا حضرت علی چند لمحوں میں اس کا بہترین فیصلہ فرما دیا کرتے تھے جیسا کہ آپ نے اس کے بارے میں واقعہ سنا بھی اور آپ کی اسی زہانت کی وجہ سے ہمارے خلافہ یعنی حضرت ابوبکر شدیق حضرت عمر فاروق بہت ساری چیزوں میں آپ سے ایڈوائز لیا کرتے اور آپ کے مشوروں کو ہی اپنا فائنل ڈیسیزن بناتے تھے اور پھر جب چیزوں کے ریزلڈ لوگوں کے سامنے آتے تو اس سے بھی پتا چل جاتا کہ حضرت علی کی ایڈوائز بلکل درست ہوتی چنانچہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو جمع کر کے مشورہ مانگا کہ ہم کیلنڈر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کب سے شروع کریں مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیئے کسی نے کہا فلاں مئینے سے کلنڈر شروع کیا جائے کسی نے کہا محرم الحرام سے شروع کیا جائے تو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے مشورہ دیا کہ اس دن سے کلنڈر شروع کیا جائے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی حضرت عمر نے حضرت علی کے فیصلے کے مطابق کلنڈر کا آغاز حجرت کے دن سے کیا گیا حدیث مبارکہ کے بڑے بڑے عالم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی مجلس میں حضرت علی کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ جب کسی مسئلے پر سب لوگ اپنا اپینین دے دیتے تو حضرت عمر آخر میں حضرت علی سے پوچھتے اے ابو الحسن آپ کیا فرماتے ہیں پھر جب حضرت علی اپنی رائے پیش کرتے تو عام طور پر حضرت عمر یہ کہہ کر اس رائے کے مطابق فیصلہ کر دیتے کہ میری رائے بھی یہی ہے اور ایک بڑی خاص بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آج مدارس میں نحف کے نام سے عربی زبان کے رولز پڑھائے جاتے ہیں آپ عربی گرامر بھی کہہ سکتے ہیں اسے یہ بھی حضرت علی ہی کی اجاد کردہ ہے اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو عربی بولچال میں غلطیاں کرتے دیکھا تو ان کی ایڈیوکیشن کے لیے آپ نے بیسک رولز بنائیں اور پھر بڑھتے بڑھتے یہ ایک پورا علم بن گیا آپ کا یہ کتنا بڑا فیصلہ تھا اور کتنا پیارا فیصلہ تھا قرآن و حدیث سمجھنا بھی مزید آسان اور ایزی ہو جاتا ہے پھر اگر ہم ہمارے ہیرو حضرت علی کے دور حکومت کی بات کریں تو آپ نے اپنے دور خلافت میں بھی بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے بالخصوص آپ نے اپنے دور حکومت میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ان کے عام حقوق کی حفاظت فرمائی جیسا کہ عام رستوں کو گندگی سے بچانے کے لیے واش رومز اور نالیوں کو شہرائے عام سے دور بنانے کا حکوم فرمایا پیارے بچوں یہ تھے ہمارے ہیرو حضرت علی اور پھر آپ کی اتنی شان و شوقت کے باوجود آپ کی سادگی کیسی تھی آپ سمپل کتنے تھے کہ آپ کس قدر نرم اور سادہ تھے اس کا اندازہ اس واقعے سے کیجئے کہ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی طبیعت کافی خراب ہو گئی اور دونوں کافی بیمار ہو گئے اب والدین تو والدین ہوتے ہیں کوئی اپنے بچے کو بیمار نہیں دیکھ سکتا بلکہ چھوٹی تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا اور ایسا ہی ہوا مولا علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کافی پریشان ہوئے اور ان دونوں حضرات نے اپنے بچوں کی صحت یابی کے لیے تین دن کے روزے کی منت مان لی جب اللہ پاک نے دونوں شہزادوں کو صحت ادا فرمائی تو منت پوری کرنے کا وقت آیا اور دونوں حضرات نے روزے رکھ لیے حضرت علی افطاری کے لیے سامان لے آئے اور خاتون جنت نے افطاری کی تیاری کی اور یہ حضرات افطاری کے لیے دسترخان پر بیٹھ گئے اب جب افطار کا وقت آیا تو دروازے پر ایک مسکین آ گیا تو ان حضرات نے افطاری کا وہ سامان اس مسکین کو دے دیا اور خود صرف پانی سے افطار کر لیا اور اس طرح اگلے دن کا روزہ بھی رکھ لیا دوسرا روزہ ہے افطاری کا وقت آتا ہے تو اس روز دروازے پر ایک یتیم آ جاتا ہے مولا علی اس کے گھر والے ایک بار پھر افطاری کے سامان یتیم کو دے دیتے ہیں اور خود صرف پانی سے ہی افطار کر لیتے ہیں اور اگلے دن کا پھر روزہ رکھ لیتے ہیں اب تیسرا دن آتا ہے تیسرا روزہ آتا ہے اور پھر جب افطار کا وقت آتا ہے تو اس بار دروازے پر ایک پریزنر آ جاتا ہے اور مولا علی اور ان کے گھر والے ایک بار پھر ساری افطاری اس قیدی کو دے دیتے ہیں اللہ اکبر پیارے بچوں کتنا پیارا انداز ہے آپ تصور کیجئے کہ تین دن روزے صرف پانی سے افطار کرنا اور تینوں روز لگاتار اپنی افطاری کشی کو دے دینا پیارے بچوں یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ یہ ہمارے ہیرو حضرت علی کی سپر پاور تھی اور اس پاور کو عیسار کہتے ہیں یعنی خود کو ضرورت ہو لیکن اس کے باوجود دوسری کی مدد کرنا یہی اسلامیک ہسٹریز کے ہیروز کی شان تھی کہ ایک طرف میدان جنگ میں ان کی بہادری اور رعب دب دبہ ایسا ہوتا کہ کوئی دشمن سامنے آنے کی حمد نہیں کرتا تھا لیکن دوسری طرف وہ اتنے نرم دل اور سادہ اور لوگوں کی مدد کرنے والے ہوتے تھے کہ اپنی ضرورت کی چیزیں بھی گھریبوں میں بار دیا کرتے تھے اور پھر مولا علی کی تو بات ہی الگ ہے کہ ہماری یہ ہیرو ان کے انداز کی یہ خوبیاں اور یہ کالٹیز ان میں کیوں نہ ہوتی کہ آپ شروع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اور انہوں نے ہی آپ کی بچپن سے پرورش کی تھی آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی میں ان کے ساتھ رہنے لگے بچپن سے ہی انہی کی باتیں سنیں انہی سے ہی ساری چیزیں سیکھیں آپ کو بارگاہ رسالت سے باب العلم یعنی علم کا دروازے کا ٹائٹل اتا ہوا خیبر کے واقعہ خیبر کے قلعے کو فتح کر کے فاتح خیبر کے نام سے شہرت پائی اس کا واقعہ بھی آپ کو سناتے ہیں کہ جب قلعہ خیبر کئی دن کی لڑائی کے بعد بھی فتح نہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح دے گا اور وہ اللہ اور رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی راوی کہتے ہیں کہ صحابہ نے یہ رات بڑی پیچینی کے ساتھ گزاری کہ دیکھتے ہیں کہ کل کس کے ہاتھ میں کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے صبح ہوئی تو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے شوق کے ساتھ یہ تمنا لے کر حاضر ہوئے کہ یہ عزاز و شرف ہمیں مل جائے اس لیے کہ جس کو جھنڈا ملے گا اس کے لیے تین گوڈ نیوز ہیں ایک یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب ہے دوسرا یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے اور تیسرا یہ کہ خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک یہ آواز لوگوں کے کانوں میں آئی کہ علی کہاں ہے لوگوں نے عرض کی کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کی دکھتی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا اور دعا فرمائی تو فوراں ہی انہیں ایسی شفا حاصل ہوئی کہ گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ہاتھ میں عطا فرمایا اور رشاد فرمایا کہ تم بڑے سکون کے ساتھ جاؤ اور ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم پر فلان فلان اللہ کے حقوق واجب ہیں خدا کی قسم اگر ایک آدمی نے بھی تمہارے بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے بچوں اب خیبر کی فتح کا وقت قریب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے قلعہ خیبر کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب ایٹ اور پتھر اور تیر اور تلوار سے دیا اور قلعہ کا رئیس آزم مرحب خود بڑے روپ کے ساتھ نکلا اور بڑے گرور سے آگے بڑھ کر حضرت علی پر اپنی تلوار سے وار کیا مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ایسی ٹیکنیک استعمال کی کہ مرحب کا وار خالی گیا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور سے تلوار ماری کہ ایک ہی وار میں وہ جہنم پہنچ گیا بچوں ایک بہت ہی اہرت انگیز بات یہ کہ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے آگے بڑھ کر قلعہ خیبر کا پھاٹا کو کھار دیا اور اس کی ایک سائٹ کو ڈھال بنا کر اس سے دشمنوں کی تلوارے روکتے رہے دروازے کا یہ سائٹ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ جنگ کے بعد چالیس آدمی اس کو نہ اٹھا سکے لیکن مولا علی اسے اکیلے اٹھائے ہوئے اور لڑ رہے تھے حضرت علی شیر خدا کررم اللہ تعالیٰ نہوں نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فائنلی فتح کر لیا بے شک مولا کائنات اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں اور بے شک اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی اور قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو فاتح خیبر کے اونربل ٹائٹل سے سرفراز فرما دیا اس کے علاوہ ہمارے آج کے اور ہیروز کے ہیرو مولا علی کی اور بھی بہت ساری خصوصیات اور کالٹیز ہیں جنہیں ہم اس چھوٹے سے اپیسوڈ میں تو بیان نہیں کر سکتے تو آج کا اپیسوڈ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ہیرو کی انٹروڈکشن کے ساتھ نئی ان کی کالٹیز کے ساتھ تب تک اپنا خیال لکھئے گا اگر آپ یہ پرگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سے انشاءاللہ نیکس ویک پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے اے پیارے بچوں ہمارے سر کے تاجے پیارے پیارے بچوں اوسر رضا کے ہم ہے قاتل وہ ہے ہمارے پیارے بچوں بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا ہمارے پیارے 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 پیارے